ارے بھائیہ دیکھ بینہ بریک کے داونلوڈ تاک اپ ہندو مسلم سکھیتا ہی ہندو مسلم سکھیتا ہی ہندو مسلم سکھیتا ہی ہندو مسلم سکھیتا ہی میں نے شیر کہا تھا یہ شیر حکومت کے لیے ایک وارننگ ہے کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا تو جس دن یہ آنسو سمندر ہو جائیں گے وہ دن بڑی بڑی پارٹیاں اس میں بائے جاتی ہیں ہسلر اور چنگیز اس میں بائے گئے تھے احتجاج و ویروت پورے ملک میں ہو رہا ہے کسی ایک جگہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہو رہا ہو وہاں نہ ہو رہا ہو یہ الگ بات ہے کہ حکومت نے کان میں تیل ڈال رکھا ہے اس کو سنائی نہیں دیتا وہ سمجھ نہیں پاتی ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے وہ اس زوم میں اس اس میں ہے کہ ہم اتنی سیٹیں جیت کر لائے ہیں کانگریس پارٹی نے بھی چار سو سے اوپر سیٹیں جیت کر لائی تھی انیس سو اکاستر کی جنگ کے بعد لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا وجود ختم ہو گیا اس کا غرور اس کا تکبر جس طرح اس کی بات چیز کرنے کے طریقہ ساکانگریس پارٹی کا ایمین اندرہ گاندھی کا تو اس کا وجود ختم ہو گیا پھر اس کے بعد آج تک سنبلی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی سوچنے چاہیے کہ یہ سین ابری سال کی محنت کے بعد یہاں تک پہنچی ہے جس نہ کہے اتنا کرے سب کا وکات سب کا ساتھ ایک نعرہ بہت سیدہ صاحب نے لگایا ہے لیکن جب آپ این آر سی یا سی اے بناتے ہیں تو اس میں آپ خاص طور سے ایک نام نکال دیتے ہیں مسلمان کا اس کا مطلب ہے یا تو آپ کا نعرہ جھوٹا ہے یا نعرہ لگانے والے جھوٹ بولتے ہیں دونوں سچے نہیں ہو سکتے ہیں یا یہ نعرہ جھوٹا ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس یا جو لوگ نعرہ اس نعرے کو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نعرہ غلط ہے جہاں تک لکنو گھنٹاگر کا ہے ہماری بیٹیاں اس میں شامل ہیں احتراج کا حق ویروت کا حق کسی کو بھی حاصل ہے بیٹیاں ہماری کوئی چھوٹی نہیں ہیں بڑی ہیں اپنی ذمہ داری خود سمجھتی ہیں ہاں یہ ہے کہ ان کو ہم نے یہی ہم نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شبد ایسا سینڈنس نہ بولے جو ان پارلیمنٹری ہو جو جس سے کسی کو برا لگے کسی کی دلشک نہیں ہو کوئی اس کو خراب محسوس کرے لیکن یہ ہے کہ جو سرکار کا رویہ ہے گھنٹاگر میں وہ دفعہ چوبارث لگا دی اب آج ہمارے شاہ آ رہے ہیں ہندوستان کے شہنشاہ ان کے لئے دفعہ چوبارث نہیں ہیں ان کے لئے پورے سولہ زیلوں سے آدمی پکڑ پکڑ کر کے لائے جا رہے ہیں تو یہ دورہ قانون ہو گیا نا اتنا خراب قانون تو ہٹلر نے بھی نہیں رکھا ہوگا کہ آپ ایک طرف ایک لاکھ لوگوں کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں ایک طرف اگر کچھ لڑکیاں عورتیں اگر وہاں بیٹھی ہیں احتجاج کر رہی ہیں یا غم آ رہی ہیں یا سوگ منا رہی ہیں یا دکھ منا رہی ہیں یا آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ کر وہ پریشان ہو رہی ہیں رو رہی ہیں چلا رہی ہیں تو آپ انہیں وہ بھی نہیں کرنے دیتے شرم کی بات ہے کہ وہاں آپ کا جو آپ کا جو administration ہے وہاں باثروم بن کر دیئے ہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ بہنیں بہنیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ اور مسلمان سب بہنیں ہیں اور ان کی اطلاق کیلئے لڑ رہے ہیں اور ایک طرف یہ حال ہے کہ وہاں وہ سردی میں بیٹھی ہیں ان کے کمبل مہتے سب اٹھا لیے گئے وہاں پانی ڈال دیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ شرم کی بات ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ ایک طرف شوچالے بنانے کا حکمنا میں جاری ہوتا ہے پردان منتری کی طرف سے ایک طرف جہاں عورتیں ہزاروں عورتیں بیٹھی ہیں مہاں باثروم بن کر دیا جاتا ہے تال لگا دیا جاتا ہے شرمانی چاہیے ہے اسی حکومت کو شرمانی چاہیے ہے اسی حکومت میں موجود لوگوں کو یہ ظلم یہ نائنصافی یہ نابرابری یہ بہت دن نہیں جلے گی لاکھ پہرے ہوں لگے شہر کے دروازوں پر انقلاب آنے کو ہوتا ہے تو آ جاتا ہے لیکن ایف آئی آر کا کام پولس کا کام ہے بھائی وہ ایف آئی آر دچ کر رہی ہے وہ عورتیں وہاں پر احتجاج کر رہی ہیں ان کا کام ہے وہ احتجاج کر رہی ہیں جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت کر رہی ہے جو کام احتجاج کرنے والوں کا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن صرف جو شکایت سے وہ یہ ہے کہ جو دفعات لگائی ہیں اس دفعات کے لائق وہ نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دفعہ چوبالس اس لیے لگا دی گئی کہ وہاں پر کچھ لوگ حتیجاج کر رہے تھے جب لاسٹ ٹائم بھی ہوا گاڑیاں توڑی دوسرے لوگوں نے لیکن معلوم ہوا کہ وہ سب جرمانہ لگا دیا ہے اتنا اتنا پورے ملک میں بہتر سال میں کم سے کم بہتر لاکھ کروڑ روپے کا برباد کیے گئے ہوں گے آگ لگانے میں فرقہ پرستی کی آگ لگانے میں ٹرامیں جلانے میں ٹرینیں جلانے میں سب جگہ کبھی کسی سے جرمانہ وصول نہیں کیا لیکن سرکار یہاں اتنی نپونسک ہو جاتی ہے کہ غریب مسلمان سے جو شامل بھی نہیں ہیں ان کو پکڑ کے بند کر دیتی ہے ان کے گھر میں چولہ جلنے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے تو یہ دورہ قانون یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ملک کو برباد کرنے کا قانون ہے اور ہم اڑ سٹھ سال کی عمر ہے ہم شائر ہیں ہم جانتے ہیں ہم جو کہا جاتا ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے قوی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اگر سرکار حکومت شاسن اور پرشاسن سب اگر سوچ بوچ سے کام نہیں لے گا تو ہندوستان کے حالات اور خراب ہو جائیں گے نیائے تو دینا پڑے گا اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نیائے ہم نہیں دیں گے ہم اس خوشی میں رہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں ہیں تو میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ سیٹیں چارتوں سے اوپر لے کر اندرہ گاندھی آئی تھی لیکن بھی حال ہو گیا کہ آج تک کانگریس پارٹی جو ہے وہ چالیس بچاس سیٹوں پر سیمٹ کر رہے گئی سب صوبے اس کے ہاتھ سے نکل گئے یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی کو لکھ لینا چاہیے کہ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں صدارا تو اس کا وجود مٹ جائے گا وہ جو یہ ظلم ہو رہے ہیں یہ جو عورتیں بیٹھ رہی ہیں اس میں کوئی مسلمان عورتیں نہیں ہیں جس طرح چمبل میں کوئی ڈاکو پیدا نہیں ہوتے تھے سماج کے ستائے ہوئے لوگ مہاں جا کر جمع ہوتے تھے موسیقی